یہ منگورا سوات کا گرین چوک ہے دوہزار ساتھ سے پہلے بھی یہ گرین چوک کے نام سے ہی جانا چاہتا تھا اور دوہزار نو کے بعد بھی یہ گرین چوک ہی ہے لیکن دوہزار ساتھ سے لے کے دوہزار نو کے درمیان یہ چوک خونی چوک کہلاتا تھا خونی چوک اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ ہر روز جیتے جاگتے انسانوں کا خون بہتا تھا وہ انسان جو دہشتگردوں کے راستے میں کھڑے ہوتے تھے وہ لوگ جو خوف کی حکومت کو ماننے سے انکار کرتے تھے وہ لوگ جو دہشتگردوں کو بھتا دینے سے انکار کرتے تھے ان سبی لوگوں کو یہاں پر قتل کیا گیا ان کی لاشیں لٹکا دی گئے خوف و دہشت کے اس راج کی وجہ سے یہ چوک خونی چوک کہلانے لگا مگر آج پھر یہ چوک گرین چوک ہے ہستا بستا چوک چہل پہل والا چوک اور ایسا چوک جہاں منگورا کے لوگ اور منگورا میں آنے والے لوگ ایک نہ ایک بار دن میں ضرور آتے ہیں ایک ادھر ہی پڑا تھا تو اس کے یہ ناکھ نہیں ہے سورا اس نے پچاس کا نوٹ ادھر رکھا پچاس کا ادھر رکھا وہ جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنا برد رہ لیتے ہیں دوسرے دن جب ہم نکلے تو یہ بند سے جو ترائپ ہوتے ہیں تو اس کو نکال کے ادھر ضرور کر دیا طالبان کون تھے عام لوگوں کی شکل میں تھے ان کی تو نہ اپنے کوئی فام تھی نہ کوئی پہچانتا انہوں نے بس بندوق رکھ کے پھر عام لوگی بن جانے تھے اس طرح ہوتا بھی تھا تو وہ عوام میں مل کے فائرنگ کرتے تھے پھر واپس آ کے نکل کے ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا جو ہمار میں ہوتے ہیں بار بار شاپوں کی دکانوں میں پوسٹریں لگانا شروع کر دیا کہ یہاں پہ حجامت کرنا منع ہے بازاروں میں چلتے پرتے لوگوں کی پانچی اٹھانا پھر اس کی بات انہوں نے ہاتھ پیلانا شروع کر دیا حکومتی کاموں میں انہوں نے مداخلت شروع کر دی پھر انہوں نے عورتوں کے باہر نکلنے پہ پابندیا شروع کر دی پھر اس کے بعد ڈنڈے کے ہاتھوں پہ انہوں نے گشت کرنا شروع کر دیا پھر دیرے دیرے حالات قدلتے گئے ان کے ہاتھ میں بندوق آ گیا موسیقی موسیقی پہلے سکر محمد کی تحریک چلی اس نے سواد پر بری اثارات چھوڑی اور اس کے بعد مولانا پدل اللہ اس کی تحریک جس نے تشدد کی راہ احتیار کی اور لوگ سمجھتی تھے کہ یہ شریعت جا اسلام کے لئے کام کر رہے ہیں تو اس وقت موقع تب وہ اپنے مخالفین کو تحتدار پر پہنچاتے تھے ان کو ضعبہ کرتے تھے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ خواتین کو انہوں نے بھی نہیں بخشا یہاں ہمارے سامنے بند محلہ ہے اس میں ایک رقاصہ کو انہوں نے گر سے نکال کر اس کے کپڑے اتار کر گرین چوک میں لاکر اس کے بائے اس کے پیچھے باگ کے آرہا تھا اور چادر کا لے کر کلین سی لپیٹ لے سواد میں دو ہزار چے میں یہاں پہ ایک پرائیویٹ ایف ایم ریڈیو کنیشیار شروع ہوتی ہے اور یہ نشیات جو تھی یہ عام تو بھر رات کو شروع ہوتی تھی اور جس میں لوگوں کو یہ آواز دیا جاتا تھا کہ یہاں پر ہم شریعت نافذ کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پر شریعت جو ہے اس علاقی کی ضرورت ہے اور حالات دو ہزار سات میں اور خراب ہو گئے دو ہزار آٹھ میں حالات کس حد تک خراب ہو گئے تھے کسوات میں سات پولیس ٹیشن ہے اور صرف صدو شریف پولیس ٹیشن کے علاوہ تمام پولیس ٹیشن جو تھے وہ تالیبان کے خفزے میں چلے گئے تھے آپ اندازہ کریں کہ اگر پولیس جو ہے وہ پولیس ٹیشن کو چھوٹ کر کہی پر چلے جائے تو عام آدمی پھر کیا کرے یہاں پر لوگوں کے پاس اپشن نہیں تھا جو یہاں کے تھوڑے سے وسائل وارے لوگ تھے تو ان کو یہ اپشن دیا گیا کہ یا تو آپ پیسے ادا کرے یا پھر اپنے گھر سے کوئی بندہ جو ہے وہ تالیبان کو اس فورس میں شامل کرے آپ کے پاس کوئی تیسرا اپشن نہیں تھا یہاں کے جو لوگ تھے نا غریب سرمایدار در کے وجہ سے ان کو پیسے دے دیتے جب کوئی واریدات ہوتی تو حضر اللہ سکر محمد دونوں کہتے کہ یہ غلط میں ہو ہمارے ساتھوں نے کیا تو ہم نے کہا تھے کہ ایک انسان تو چھوڑ لی ایک کتی کا ناجاز قتل کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے بہرحال حالات آہستہ 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 بھی قابل کریں ہم نے سر کٹی ہوئے انسان دیکھے جن کے سریں کٹی ہوئے تھے اور ان کو چھوکوں میں الٹا لٹکا ہے کہ ان کا سر ان کے پاؤں کی اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک پرچے رکھی ہوئی ہوتی کہ یہ بندہ یہ لاش آپ لوگوں نے گیارہ بجے تک نہیں اٹھا اور اس کے پاس پولیس کی بکتر بند گاڑی کڑی ہوتی تھی کہ گیارہ بج جائے کہ پھر ہم اس لاش کو اٹھا کے ٹکانے لگا دے ایک دن ہم گھر میں بیٹھا ہوا تھا اس میں ایک خوبناک آواز آئی ہم نے پتہ کیا تو حاجی بابا سکول میں ایک جنازی میں دماغا ہوا تھا جس میں سیکسی فائف لوگ جو ہے ایک ہی محلے کی شہید ہوئے تھے کہیں امن نہیں تھا کہیں لوگ خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہے تھے اور حالات اس طرف جا رہے تھے کہ اگر بیچ میں پاکستان آرمی نہ آتا یا حکومت نے رسی مضبوط نہ کی ہوتی تو آج پورا سواد طالبان ہوتا ہے جب اس نے زپر پارک میں جلسے کا اعلان کیا تو ہم نے زید انتظام یہ سے رابطہ کیا ڈی سی صاحب سے کہ آپ ان شخص کو زپر پارک میں جلسے کی اجازت نہ دیں کیونکہ ہماری سیزن کا وقت ہے اور یہاں تو رس آئیں گے تو ان کو رکاوٹیں پیدا ہوں گی تو ان نے کہا کہ میں تو نہیں کر سکتا تو میں نے اس وقت پر کی کہ میں خود جا کے ان سے مذاکرات کا پا ہوں ہم نے اپنی مدعا بیان کی کہ آپ یہ جلسہ نہ کریں اور اگر اپنی تحریک چلائنی ہے تو سردیوں میں کریں اس نے کہا کہ میں مجھے میرے گوورنر کے ساتھ ملاقات کرائیں گوورنر کے ساتھ ہم کل اس کو ملا دیں گے پھر اگلی دن اس کو شپی قرامان جنرل جو گوورنر تا صوبی کا اس کے ساتھ ان کے ملاقات کرائے اور انہوں نے وہاں پہ معاہدہ کہ ہم ملاکن ڈیویجن میں شریعت ناپس کریں مولانا صوفی محمد بن الحضرت حسن اور صوبائی حکومت کے قائعہ مذاکرات کے بعد صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے ملاکن ڈیویجن بشمول زلہ کوہستان ہزارہ کے نظام عدارت کے تعلق میں جتنے غیر شریع قوانین یعنی پرانہ اور حدیث کے خلافے وہ موقوف اور کلادم تصور ہوں گے یعنی ختم میرا دفتر چونتا چونکہ وہ منگورہ شہر میں تھا تو محسومہ جب پہنچا تو میرے دفتر کے باہر یعنی دروازے پر ایک ایک پوسٹر عویزہ کیا گیا تھا اور جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ صحافی کو منافق نہیں ہونا چاہیے صحافی جو ہے اس کو صرف مجاہدین کا پیغام جو ہے وہ نشر کرنا چاہیے چونکہ صحافیوں پر یہ موقف ہوتا تھا کہ ہم تو دونوں فریقین کے موقف دیا کرتے ہیں تو ان کا موقف یہ کہنا ہوتا تھا کہ دونوں فریقین کا موقف دین یہ منافقت ہے آپ صرف ہمارا موقف دیا کریں اور دوسرا موقف یہ ہونا دیا کریں پھر ان کے ترجمان تھے مسلم خان اکسر ان کے ساتھ انٹریکشن اس لئے ہوتا تھا کہ ان کا موقف ہوتا تھا یا وہ خود فون کیا کرتے تھے کیا ہم نے خدا نخواست اختانے جگہ پر بلاسٹ کیا ہے ہم نے یہ کام کیا ہے ہم نے یہ کام کیا ہے تو یہ ہمارا موقف ہے یہ آپ آگے چلائے تو رابطہ تو ان کے ساتھ یہاں پر جتنے بھی جنرلسٹ تھے وہ کی مجبوری تھی یہاں پر بہت فنکار ان دنوں میں طالبان کے ہاتھ اٹھوے ہیں وہ قتل ہوئے تھے ہمارے جو مخصوص جگہ ہیں برن اس کو کہتے ہیں جس پر فنکار لوگ رہتے ہیں تو یہ تو سب کچھ بند ہو گیا تھا لوگ نکل گئے تھے سوات سے فن کا تو یہاں پر کوئی نام نہیں لے سکتا تھا ہمارے ڈی پی او تو حضرت اللہ مروت کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس نے ہمیں اوٹل برادری کی میٹنگ دے تو اس نے کہا کہ آپ اوٹل ہمیں چھک رکھتے ہیں اور آپ یہ حالات خراب ہو رہے پانا ہو رہے لنگ ہو رہے تو جب میں نے میرے بارے آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ پذر اللہ جو ہے یہ ابھی بہت کمزور ہے اور اس کی جو سپیچز ہے اس سے مجھے بہت خطرناک گول آ رہے ہیں کہ تباہی کا طرف یہ دیکھ کر جائے گا میں نے اس کو کہا کہ اگر کاروائی شروع ہی انہوں نے امریک ڈام شروع کیا تو سب سے پہلے وہاں اوٹلیس بھی کرے گا وہی ہوا جب انہوں نے اپنی کاروائی شروع پلیک مارچ کرائی انہوں نے تو سب سے پہلے انہوں نے یہاں مظہر ڈی کیوٹا اس کی گاڑی پر انہوں نے راکٹ لانچر پائر کی سب سے پہلے مواشرے کے فال تبطات کو بے اثر کر دیا اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ فال تبطات سے تعلق کرنے والے سرکردہ افراد کو قتل کر دیا جائے یا جرا کر سبات چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے اور پھر ان کا دوسرا حدف تھا ذلعی انتظابیوں جو زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکی ایک شخص ہے وہ ریڈیو پر بیٹھا ہوگا ہے اور لوگوں کو براہ راست دھمکیاں دے رہا ہے تو کیا وہ اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ پولیس بھی اس سے نہیں ہینیو کر سکتی ایک نیریٹیو بلڈ کیا گیا اور اس نیریٹیو میں اب تو لوگوں کو سبق آسل ہوگا ہے لیکن فرنکلی اس وقت اس کو پیزرائی بھی میری کہ اگر یہ والا سسٹم ہم ختم کر دیں گے اور ہم شریع نظام سوکال جو ان کے نزدیک شریع نظام تھا لگائیں گے تو ہم کوٹ سے بھی آزاد ہو جائیں گے کرپشن بھی ختم ہو جائے گی ریڈیسٹریبیوشن آف ویلتھ بھی ہو جائے گی سارا کچھ ہو جائے گا پھر وہ جس وقت پبلک سپورٹ آئی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا پھر پھر افغان بیک گراون افغان کے اندر جو افغان جہاد تھا ایک اس کا فال آؤٹ بھی تھا کہ یہاں آل ریڈی جو افغان جہاد کے دورات جو ٹرین لوگ تھے وہ موجود تھے صوفی محمد کی مومنٹ جو تھی وہ نائنٹین نائنٹی فور سے شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے نا جی اس کے بھی بیس سالہ ایفیکٹس جو تھے سارے کے سارے تھے تو یہ بہت سے ایفیکٹرز جو تھے وہ مس ہو کے آگے تھے پھر جو لوگ آئے در وہ ہائیلی ٹرین لوگ تھے پولیس جو ہے بیسکلی بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پولیس کا ریزن یہ تھا کہ پولیس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے بیسکلی میری پرسنل اپنی نہیں ہے وہ تو کریمینل کا کامبیک پہ ہوتی ہے یا کریمینلز کو ڈیل کرنے میں ہوتی ہے جو ہارڈ کور بیٹل کے افغان جہاد کے ٹرینڈ ایلیمنٹ تھے جو ہارڈ کور فائٹرز تھے شاید ہماری پولیس کی اتنی کپیسٹی نہیں تھی کہ ان کے مقابلے میں وہ اس کو روک سکتا ہے سوات میں جب آپریشن کیا گیا تو آپ کے سامنے حکمت عملی کے چیلنجز کیا تھے کیونکہ پہلی بار اترہ بڑا آپریشن کرنے جاری کی اور اپنے ہی ملوک میں جس طرح آم فورسس کی یعنی سٹیٹ کی ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے ٹو ڈیل اگنس ٹرررم اسی طرح ٹرررسٹ کی بھی ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے اور وہ پوری کی پوری سٹیٹیجی مینی فیسٹیشن ٹرررسٹ نے سوات میں کی ان کی سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ ایک سٹیٹ آف انسیکیورٹی کریئٹ کریں ریٹ آف دی سٹیٹ کو ویکن کریں پبلک کے مائنڈ کو کنڈیشن کریں پروپ اوگینڈا کا بھرپور استعمال کریں اور یہ تاثر دیں کہ یہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے یہ حکومتی عمل داری اسلام کے نام پہ ایک منفی سوچ والوں نے اس عوام کو کچھ خواب دکھائے جو کہ ایونچولی عوام کو بھی پتا چلا کہ وہ ایک مکروح شہرہ تھا ایک پرسیپشن تھی اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا تو ایک جو ماحول دوہزار آٹھ نو دس میں ادھر موجود تھا میں پہلے پبلک کی بات کر رہا ہوں اور بعد میں سیکیورٹی فورسز کی بات کروں گا تو وہ حالات اس میں ہیں اور اس میں زمین اسمان کا پرک ابھی مکمل لوگوں کو ادراک ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اور جو نعرے پہلے کسی نے لگائے تھے اس کی حقیقت کیا ہے اور جو ملک کی طرف سے پوزیٹیو سوچ ہے اس نے سواد کو دیا ہے پہلی کیا دیئے اور ابھی موسیقی بھی موسیقی بھی موسیقی بھی موسیقی 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 اور ان سے اتفاق رائے ہوا کہ اس وقت فاضی اپریشن کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے کاری صاحب جب ابھی آپ اپی سی کی بات بتا رہے تھے تو کیا اپی سی میں کسی پارٹی نے مخالفت کی کیونکہ اس سے پہلے ایمیجیٹ پہلے ایم 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 کی گرمٹ تھی جس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی اور جس میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل تھی کیا انہوں نے مخالفت کی اس پہ اختلافات اس طرح نہیں تھے کہ کوئی مخالفت کر رہا ہو اس کے اپریشنل سائیڈ کے اوپر کوئی تحفظات کسی کے گرے تھے بھی تو وہ الٹی میٹلی ڈیسیئن لوگوں نے اپنی اپنی آرادی کیا کرنا چاہیے کیا ہونا چاہیے اور الٹی میٹلی فیصلہ اتفاق کے رائے سے ہو سب نے اس پہ اتفاق کیا کہ اس وقت اپریشن کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے اور کیا کیا جائے اس کے اوپر یہ ایک بڑا خطشہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں عورتوں، مردوں، بچوں، جانوروں کیا کچھ اتنی بڑی مائگریشن اپنے ملک کے اندر لوگوں کو وہاں سے اٹھانا ہے سخت گرمی کا موسم تھا اب ان کو کیمپس میں رکھنا ہے ان کے کھانے پینے کا ان کی سیکیورٹی کا تو یہ ایک بہت بہت مہگا ایکسرسائج تھی تین پرانک پہ کام کیا گیا چونکہ وہ ٹیررسٹ عوام کا لبادہ اور کے اس کے روپ کو استعمال کر کے انہوں نے ایک علاقے کو گیرے میں لیا ہوا تھا اور وہ علاقہ پہاڑی، دشوار گزار اور جنگلات میں مبنی تھا وہ عوام کسہ عوام کو اس جگہ سے ایکویٹ کروایا گیا اس جگہ میں پھر پاک فوج نے پولیس کے ساتھ مل کر اور باقی اداروں انٹیلیجنسی جیسی ساتھ مل کر وہ ٹیررسٹ جہاں پر ان کے ہائیڈ آوٹ سے اس سے کانیٹک آپریشن کے ذریعے ان کو ادھر سے ایوکٹ کروایا گیا مارا گیا اور کچھ پاگنے پر مجبور ہو گیا لوگوں نے بھی یہ مشورہ کیا کہ ہم سب لوگ جو عام لوگ ہیں جو طالبان نہیں ہیں وہ سوات سے نکل جائیں گے اور حکومت اور طالبان تو چھوڑ دیں گے تو یہ آپس میں مسئلہ سولپ ہو جائے گا 25 لاکھ لوگ یہاں سے ایڈی پیز ہوئی تھے بچے اور خواتین اور گوڑے پیدل یہاں سے لنڈا کی کراس کر کے نکلی تھی آپ کے لئے کیمپس بنائی گئے ہیں مردان میں پشاور میں سباوی میں یہ تین ڈیسٹر کنیشلی وہی علاقے تھے کہ جہاں پر ان کے لئے کیمپس بنائے گئے تھے ایڈی پیز یہ فارم میں سوات سے محکوم لوگوں کو نکال لیا گیا تاکہ وہ ایڈیت کے ایڈیے میں ان کو ٹیمپریریلی سیٹل کر سکیں کوئی جانوی نقصان نہ ہو اور فوج صرف دہشت کر دے گیا تو ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے سامنے جو اینیمی ہے وہ صرف ٹیرریسٹ ہے اور اس میں لوکل کانپولیشن ہے پیوچار سوات کی یہ پرسرار وادی گھنے جنگلات اور سنگلاخ پہاڑوں میں چھپی ہوئی ہے جسے پاکستان کا تورہ بورہ بھی کہا جاتا ہے یہ وادی دہشتگردوں کا مضبوط ٹھکانہ تھی اور یہاں آپریشن کرنا پاک فوج کے لیے ایک ناقابل یقین چیلنج تھا مئی دوہزار نو میں آپریشن پیوچار شروع ہوا اور آپریشن پیوچار آپریشن راہ راست کا اہم ترین حصہ تھا اور میرے پیچھے جو آپ کو وادی دکھائی دے رہی ہے یہ پیوچار ویلی ہے اس ویلی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہے اور اس میں داخلے کے راستے بڑے مشکل بھی ہیں اور محدود بھی تو یہ بات کہیں جاتی تھی کہ اگر پیوچار کو دہشت گردوں سے خالی کرا لیا گیا تو آپ یوں سمجھئے کہ پاکستان کو اور سوات کو دہشت گردوں سے خالی کروا لیا جائے گا اور یہاں پر آپریشن بہت ہی مشکل تھا اور اہم ترین بھی تھا آپریشن راہ راست کی کامیابی کے لیے جب بھی سوات آپریشن کی بات کرتے ہیں تو ایک بات سننے میں آتی ہے کہ اصل آپریشن جو تھا وہ پیوچار تھا کیوں پیوچار کا اس لیے تھا کہ پیوچار سے یہاں پہ اگر ہم یہ پوری بیلی کو دیکھیں تو یہاں سے دیر کو راستہ جاتا ہے ان ڈیجنز کے پیچھے دیر کا ایریا ہے اگر یہ یہاں سے فرار ہوتے ہیں تو دیر دیر سے یہ آگے مومند اور مومند سے ہوتے ہوئے پھر یہ ارام سے وزیرستان چلے جاتے تھے اپریل دوہزار نو میں پہلا پیوچار کے اندر ہیلی بون آپریشن کیا گیا اور ایس ایس ای کے افسر اور جوان جو ہیں وہ یہاں پہ اترے ہیں بنیادی طور پر یہ تھا کہ ان کی جو اس کیپ روٹ ہے اس کو بند کیا جائے یعنی نیچے بھی پاکستان آرمی ہیں آپ پہنچ گئی اور اوپر بھی پہنچ گئی تاکہ کوئی بھاگ بھی نہ سکے بھاگ بھی نہ سکے اور ملکل پورا ایریے کو مکمل طور پر جو ہے وہ اسے سیکیور کیا یہ دنیا کے اندر دوسرا بڑا ہیلی بون آپریشن ہے یہاں سے اس لیے بھی شروع کیا گیا کہ اس ایریا سے ٹیرریسٹ کو آپ نے مار رہا ہے جو یہاں سے بھاگیں گے وہ دوسری جنگوں پہ جائیں گے جاتے 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 ان سب کو نورتھ وزیرستان کے اندر اکٹھا کر دیا جائے یا وہ وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک گرینڈ بڑا آپریشن لانچ کیا جائے تاکہ اس کے بعد جو ہے ان کی مکمل طور پر صفیحہ گئی جو چار کی جو پیکس ہیں پہاڑی میں وہاں بھی چوٹیا ہیں وہاں پہ ایس ایس جی ایوییشن کے طور پر لینڈ کی اور جو گراؤنڈ فورسز ہیں نائنٹین دویشن جو میں کماند کر رہا تھا وہ انہوں نے گراؤنڈ آپریشن مانک کیا اور ہم نے گراؤنڈ ٹوپ میں جو ایس ایس جی ٹوپ میں اس کے ساتھ لینکیج کرنی تھی پیوچار اور پیوچار ایک انہوں نے ایک سینٹر اپ گریوٹی جہاں پہ انہوں نے ساں ٹرانگھول تھی تو اب آپ نے پیوچار کو سیکیور کر دیا تو این ایرال انسرشن اور ایک گراؤنڈ ملوور تو ایک بہت بڑا یہ سکسس تھی ورکای شکریہ جو کوئی شکریہ بنانک کی دیوارنڈی دوار ایک بہت بہت سکسس کامل اور ایس ایسا حاصل یہ جو کیا اس کیا بہت بہت جاندی توہ بہت سکسس پیوچار اوہ توہ پیلی تھی لوگ آئی تھی دور سے پتہ نیا کدر سے ایک باندہ تھی اس علاقے کا نہیں تھی اس علاقے کا نہیں تھی دوسرا علاقوں سے فضل یہاں پہ چھوٹا سا علاقہ ہے یہاں پہ جو بھی باہر کا آدمی آئے فورا پتا چل جاتا ہے یہ باہر کا ہے وہ میں احوان نواز زیادہ ہے اس نے اپنے گروہ میں لکھ دیا پھر جب آپریشن ہوا تو اس دوران حالات کیا ہوئی اس حالات پہلی در ایس ایس جی آئے تھا یہ وہ پہاڑ جو پہاڑ ہے ایس ایس جی آئے تھا اس نے اپریشن چورو کہ پھر وہ اوپر سے اس پہاڑ سے پورا پہاڑ لیا کیا یہ مسجد کو دو سو سال ہو چکے ہیں دو سو سے پیو اوپر ہے دو سو سے بھی اوپر ہے دو سو پچاس دو سو پیوچار میں کیا ہو رہا تھا اس کی ایک جھلک آپ کو اس دروازے کے پیچھے دکھائی جاتی ہے آئیے چھوٹا سا دروازہ ہے یہاں پہ بندے کو رکوع کی حالت میں ہی جانا پڑتا ہے ابتدا میں یہ اسی طرح کی صورتحال ہے لیکن آگے چلتے جائیں تو پھر یہ چھت بتدرید بلند ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ جو آپ غار کی اگر دیواریں دیکھیں تو اس کو دیکھ کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ مسنوی طور پر کاٹی گئی ہے ایسی دیوار نہیں ہے کہ جو نیچرلی جو فطری طور پر کچھ غار یا کچھ خلا کچھ گپائیں جو کسی پہاڑ میں ہوتی ہیں یہ اس طرح کی نہیں ہیں بلکہ اس کو باقاعدہ طور پر کاٹا گیا ہے یہاں پر آپ آتے دیکھئے کہ چھت جو ہے وہ انسانی قد سے بڑھ گئی ہے اب میں آرام سے یہاں چل سکتا ہوں اور یہ کمرہ اتنا بڑا ہے کئی درجن افراد یہاں پر سو سکتے ہیں جب اس کامپلیکس کو آپ دیکھتے ہیں تو فوری طور پر ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہر پہاڑ تو اتنی آسانی سے نہیں کٹا جا سکتا تو پھر یہاں پر کوئی شخص تو ایسا بھی ہوگا جس کو پہاڑوں کی ساخت کا علم ہوگا اور وہ بتا سکتا ہوگا کہ اس پہاڑ میں سروں کھو دی جا سکتی ہے اور کلا پہاڑ میں نہیں اب ہم آگے بڑھتے چل جا رہے ہیں بہت ہی اندھیرہ ہے اور میں ابھی کیمرے کی معمولی سی روشنی میں ہی کچھ دیکھ پاتا ہوں یہ کمرہ جو استعمال ہوتا تھا یہ عدالت کے لیے استعمال ہوتا تھا یہ خود ہی مدعی تھے یہ خود ہی دلیل دیا کرتے تھے اور خود ہی جلات تھے یعنی خود ہی سزا بھی دے دیا کرتے تھے نہ جانے کتنے بے گناہوں کو محض اس وجہ سے یہاں سے سزا سنا دی گئی ہوگی کہ کسی کی پرسیوڈ شریعت میں جو کلامِ الٰہی کی غلط توجہات اور تشریحات پر مبنی ہیں اس کی روشنی میں لوگوں کو قتل کر دیا ہوگا یہاں سے ایک راستہ باہر کی طرف کے کرنا ہے یہ میں نے اندازہ اس لیے لگایا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے آخر میں روشنیں دکھائی دے رہی ہیں یہ جیل بھی آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں یہ جیل بڑی تنگ ہے اور تاریخ ہے اور کچھ آگے چل کے گہری ہوتی چلی جاتی ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ اس جیل میں سے کوئی نوسرا راستہ کسی اور طرف نہیں جاتا یہ کہ کافی دور تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جیل تھا یہ بنایا گیا ہے جو اس غار کے باہر موسم ہے جب آپ جیسے ہی غار کے اندر آتے ہیں تو یہاں پر کافی تھنڈک آپ کو محسوس ہوتی ہے اور یہ پیوچار آپ جانتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں فتح سوات یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جہاں پر پاک افواج دہشت گردوں کے خلاف حتمی کامیابی سوات میں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں وہ پیوچار ہی ہے اور یہ جو غاروں کا سلسلہ ہے یہ ان کے آخری مورکوں میں سے ایک تھا غار کے اندر جانا ایک عجیب و غریب تجربہ ہے اور خاص طور پر ایسے غار میں جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ یہاں پر آپ کے ملک کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں دسیسہ کاری ہوتی رہی ہیں اب باہر نکلنا بھی ایک مرحلہ ہے اور یہ غار پہاڑوں کے بیچ میں یوں چھپا ہے کہ عام اگر آپ اس کے قریب سے بھی گزر رہے ہوں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ غار ہے اور اس کے اندر ایک اتنی پیچیدہ رہداریاں ہیں باقاعدہ کمرے ہیں اور بندوبست کیا گیا ہے بہت سارے لوگوں کو ٹھہرانے کا، سامان رکھنے کا، عدالت کا، جیل کا ایک متوازی نظام تھا جو اس غار سے چلایا جا رہا تھا موسیقی موسیقی